بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ ایزی ویزا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس چینل پر ہماری کوشش ہمیشہ سے یہ رہے گی کہ ہم آپ کو وہ تمام راستے بتائیں وہ تمام ممالک بتائیں جس کے ہوتے ہوئے آپ اپنے لیے ایک مکمل طور پر ایک چیز بنا سکتے ہیں اپنے لیے اپنی فیملی کے لیے فیوچر کے لیے اور مضبوط کر سکتے ہیں کیونکہ اس کے فائدے ملٹیپل ہوتے ہیں میں آپ کے سامنے آج ایک ایسے ملک کے بارے میں پوری انفرمیشن دے دوں گا کہ اگر آپ یورپ فیلحال نہیں کر پا رہے یا کینڈا نہیں کر پا رہے یو ایس ای نہیں کر پا رہے تو آپ کے پاس option کیا ہے جو اس طرح کام ہو جائیں میں نے کہاں ہو جائیں اور انتہائی آسانی سے ہو جائیں کیونکہ اگر آپ آسانی کہیں گے تو آسانی سے ہو جائیں تو میں آپ کو تمام factors تمام factors آمنہ رکھوں گا کہ میں یہ بات کر کیوں رہا ہوں اور اس کے اندر میں کچھ چیزیں اور پریس کر دوں گا وہ بھی آپ کے بینفٹس کے لیے لازمی ہوں گی اور وہ یہ ہے کہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ یورپین کلچر یا یورپین سٹائل اسلامی کنٹری جہاں پہ حلال فوڈ کا مسئلہ نہ ہو اور سیکیورٹی بھی ہو تو وہ ہم کہیں گے آزربائیجان کو کیونکہ آج اگر آپ کمبیر کرتے ہیں اس کو اور ممالک کے ساتھ تو آپ کے لیے بہت ایزی ہے نمبر ایک نمبر چون پاکستانی کی رسپیکٹ سب سے زیادہ آزربائیجان میں ہے they are welcoming peoples they love پاکستان آپ کو وہاں پر پاکستانی جھنڈے لگے میں جاتے ہیں اور اگر آپ کو اس کو کہتے ہیں کہ آئیم پاکستانی تو وہ آپ کو گلے سے لگا لیتے ہیں اچھا اب ہم بات شروع کرتے ہیں کہ یہاں پر opportunities کیا ہیں تو میں آپ پر recommend بھی کچھ کروں گا اور recommendation یہ ہے کہ I will never recommend آزربائیجان for jobs لوگ ہاں جوب کرتے ہیں مگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ اگر آپ کے بس بگل پیسے نہیں ہیں تو آپ جوب کریں لیکن اس جوب کے اندر you cannot earn as much as you want یعنی کہ for example اگر یہاں پر پاکستان میں جوب کمار رہے ہیں exactly the same آپ وہاں پر کمائیں گے تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا آپ کی lifestyle کے اوپر lifestyle میں تو نہیں کہنا چاہیے مگر you cannot make money آپ simple سی بات یہ ہے مگر at the same time اگر آپ business visa پر چلنا شروع کرتے ہیں تو yes آپ وہاں پر بہت ساری کامیابیاں سمیٹ سکتے ہیں number one number two business visa کیسے ہوگا تو بڑی مشکل بات ہوگی نہیں یہاں پر business visa لینا سب سے احسان کام ہے number one سب سے سستا اور سب سے احسان کام ہے ایک بات لے لیجئے دوسرا یہاں پر اگر آپ کہتے ہیں کہ میں نے virtual office کھولنا ہے میں تب ایک مثال دے رہا ہوں آپ نے کہیں اس کو یہی نہیں مان لینا کہ میں آپ کے پیار virtual office سے مراد یہ ہے کہ paper پر office ہوگا لیکن میں وہاں پر بیٹھوں گا نہیں کروں گا نہیں تو آپ round the world یا آزرباجان میں یا باہر کام کر سکتے ہیں لوگ کرتے ہیں کام اور اس کے اندر آپ کو جو total خرچہ آتا ہے in dollars وہ تقریبا تقریبا 600 dollars آپ کا خرچہ آتا ہے آپ کا پورا office registered ہوتا ہے لیکن آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ تو بات بگار ہو جائے گی مجھ تو وہاں جانا ہے رہنا ہے and so on تو اس کے لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ اپنے business visa کے اندر temporary resident permit مانگ رہے ہیں work permit نہیں temporary resident permit مانگ رہے ہیں ٹھیک ہے تو اگر آپ ایسے کچھ چیز مانگ رہے ہیں تو TRC کہلائے گی اور اس کے اندر جو ہے آپ کو office بھی رہنا پڑے گا اس کا معاملات بھی ہوں گے پیپر برگ بھی ہے تمام چیزیں تو اس کا roughly 2000 مان سکتے ہیں 2000 dollars یہ مان سکتے ہیں اب اگر پاکستانی بولیں گے تو تقریباً چار سب چار لاکھ بولیجئے سب آپ پتہ ہے سارا calculation کر لیجئے گا 200 200 ڈالر سے پکڑ لیں 200 پانچ سے پکڑ لیں مرضی آپ کی ہے آپ کہتے ہیں کہ یہاں پر شرط کیا ہے کیونکہ اگر میں بات کرتا ہوں کبھی کینیڈا ویڈیو میں تو میں کہتا ہوں تین آپ کو امپلوئی ہائر کرنے پڑیں گے آپ ترکی بات کرتا ہوں تو پانچ ہائر کرنے پڑیں گے اس طریقے سے اگر آپ آزربہ جانے میں آفس بناتے ہیں تو آپ کو صرف اور صرف ایک ہائر کرنا بھی پڑتا ہے کیونکہ آپ آفس اکیلے تو نہیں بیٹھ سکتے تو آپ کو ہائر کرنا پڑے گا اور ہونا بھی چاہیے زبان کا معمول آئے تمام چیز ایک بندہ ہو گا پھر آپ کہتے ہیں کہ لیبر ہائر کروں گا تو بڑی ننگی پڑ جائے گی لیبر سستی ہے اگر آپ سیلری پر کام کریں گے تو مشکل پڑے گی تو یہاں پر آپ کو تقریبا تقریبا ڈیپینڈ کرے گا بندے پہ اس کی کام لے رہے ہو تو رفلی آئیڈیا پکڑ دو سو 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 ڈالر میں بندہ مہینے کے لیے مل جاتا ہے اگر آپ بات کرو گے تو پھر آپ آتے ہیں کہتے ہیں کہ نے آفس کھول آفس رینڈ رینڈ بھی ہو اور یہ رفلی بتا رہا ہوں یہ تمام چیزیں تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو جائے اور وہ بھی چار سو پانسو ڈالر میں آپ کا یہ ہو جائے گا آگے چلتے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ گھر بھی لینا پڑے گا گھر لینا پڑے گا کچھ تو لوگ شیئرنگ سستہ پاکستان سے بھی سستہ آپ کہہ رہی جئے تو وہ اس میں ملتا ہے آپ کو اور اگر آپ کمرے کا سوٹ لیتے ہیں ایک کمرے کا اٹیچ بات این کچھن تباہم چیز ایک کمرے کا تو تقریبا دو سو کے آس پاس آپ کو مل جاتا ہے اور اگر آپ دو کمرے دو میں مل جائے گا اور دو کمرے کا تقریبا تین سو مل جائے گا اور تین کمرے کا تقریبا ساڑھ تین سو مل جائے گا اس طرح یہ بڑھتا ہی جائے گا پھر آپ کہتے ہیں فوڈ کا حساب قداب کیا بڑھتا اس میں کوئی شک نہیں ہے انتہائی سستہ ہے تقریبا دو سال پہلے اب میں دوبارہ جا رہا ہوں انشاءاللہ امید کرتا ہوں میں اس سال میں جاؤں گا جلی جاؤں گا میرے شیڈول کے اوپر ہوں میرا شیڈول بہت گھماوا اور بہت لمبا ہے اس ٹائم مجھے بہت زیادہ میرے شیڈول ہے لیکن وہاں سے ہوتا 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 آئی جلدی آئے گی مجھے وہاں رہنا بھی سوڑا سا ہے اگر میں آزر باشی جاؤں گا جب آپ جائیں گے دس دن مجھے رکھنا پڑے گا وہاں پر اس کی وجہات ہیں کہ کام ہے میرے پاس وہ کرنے ہیں کھانا بھی سستہ ہے میں بتا دیا عام زبان پاکستان سے بھی سستہ لگا مجھے جب میں نے وہاں پر دیکھا تو ٹرانسپورٹ کہیں گے پابلک ٹرانسپورٹ آپ استعمال کرنی ہے وہاں پر وہ بھی سستی ہے اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ جی وہ فوڈ حلال میں نے کو بتا دیا اور کاروبار میں ایک کاروبار اور بھی وہاں پر کر رہے ہیں جن سے میں ملا اور وہ یہ ہے کہ ٹیکسی اوبر کریم یعنی کہ آپ نے ایک سسٹم بنایا اور اس کے اندر آپ نے اوبر کریم گاڑی لی ٹھیک ہے نا تو تقریبا تقریبا جن لوگوں نے کیا ہے وہ مجھے بتاتے ہیں کہ پندرہ سو لڑک پاکستانی مارے لگے اور اس کے اندر ہمارا سب کچھ ہو گیا سب کچھ ہو گاڑی بھی لی لی اب وہ اوبر کریم کر رہے ہیں اور بہت اچھا کم آ رہے ہیں خرچے برچے تو پتہ لگ گئے باقی کیا ہوتا ہے ٹکٹ ٹکٹ کوئی بڑی بات نہیں ہے ٹکٹ جو سامنے ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ابھی بھی اگر کمپیوٹر پہ آپ ہاتھ مارو گئے تو نظر آ جائے گا کہ ٹکٹ کتنے کا آ رہا ہے پھر آپ کہتے ہیں پروسسنگ تو ابھی جو میں جا رہا ہوں مجھے فریش کانٹیکس کرنے کہ آپ ٹی آر سے کے لئے وہاں جائیں اور آپ اس کے لئے وہاں جائیں اور اس کے لئے وہاں جائیں رنٹ کے لئے آپ اس پھلاں سٹڈی جنگ کے پاس جائیں میں چاہ رہا ہوں کہ آپ کا جو آپیل آپریشن ہے یہ ون ونڈو ہو جائے یعنی کہ ایک ہی آفیس ہو وہاں پر اور اس کے اندر آپ جائیں تو وہ سٹاف ہے وہ آپ کو صرف کر دے تو یہ مجھے کرنا ہے اس کے اوپر میں انشاءاللہ میری بہت جلد جانا ہوگا اور میں امید کرتا ہوں اور جو لوگ کہتے ہیں کہ جی مہا پر کوئی اور اپرچنیٹیز ہیں تو میں ان کو باتیں بہت زیادہ ہیں لیکن میں آپ بتا دیتا ہوں اور وہ یہ ہے کہ اگر آپ گھر خریدتے ہیں ساٹھ ہزار ڈالر کا ساٹھ ہزار ڈالر پہ آپ بہنے پتائیے بخصانے کرتے ہوں گے تو کوئی تقریبا میں سمجھتا ہوں کہ سوہ کروڑ روپے آپ کے لگا لیجیے سوہ کروڑ میں پاکستان میں مکان مشرزی ملتا ہے آج مکان مہنگے ہو گئے سبہ کروڑ اور ڈیڑھ کروڑ میں مکان لیتے ہیں تو آپ اور آپ کی فیملی کو مان لیجی امیگریشن مل جاتی میں امیگریشن کی بول رہا ہوں کیونکہ آپ کی فیملی کو دو سال کا ٹی آر سی ملتا ہے اس کے بعد پانچ سال کا پرمننٹ ریزیڈنٹ ملتا کہیں اس کے اندر تو بینیفٹس بہت زیادہ ہیں لیکن جو موٹے موٹے بتا دوں وہ یہ کہ آپ کے بچوں کی تعلیم فری ہوگی جتنی تعلیم بھی ہے وہ سب فری ہوگی میڈیکل بھی جو ہے وہاں پر سرکاری ہسپلی موجود ہے اور میڈیکل بھی آپ کا فری ہوگا تو بینیفٹس بہت سارے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ جتنا میں کھٹا کر سکا جمع کر سکا آپ میں بتا دیا مزید بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ میں کوشش کروں کہ ازربائیجان کے پر اگر کوئیسن آنسر ہوئے زیادہ ہوئے تو میں دوسری بڑا انگلیش ہے اس لئے محول دکھاتا ہوئا دکھاؤں گا تاکہ آپ وہاں پر منٹلی طور پر بھی رہ سکتے ہیں کیونکہ میں لوگوں سے کہتا ہمیشہ کہ جب بھی آپ انیگریشن کو پلان کرتے ہیں کہیں بھی پلان کرتے ہیں تو ایک چکر لگا لو چکر نا یہ سکتا ہے کہ آپ کو حیرت میں ڈال دیں تو اس لئے آپ سمجھ دار ہیں اس لئے آپ پہلے جائیئے اگر آپ حیرت انگیز ہو جائیں تو آپ اپنا فیصل بدل بھی سکتے ہیں اور کھیں اور سعجی رب میں دیکھ لیں کھیں اور دیکھ لیں آپ کام کر سکتے وہاں پر ایسے مسئلہ نہیں ہوں لیکن آپ جب میں کہتا ہوں یورپین سٹائل ہے یا یورپین وے میں رہتے ہیں اور ایک سکترین ٹوریسٹ کنٹری ہے ٹوریسٹ بھری ٹوریسٹ ہے ایورپین بھی آتا ہے امریکن بھی آتا ہے دنیا بھر لوگ آتے ہیں تو ایسے ملکوں میں لائن نہیں اللہ حافظ